السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا چنانچہ ایک انساری صحابی اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑی سے ٹپک رہا تھا انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے اور آج بھی پہلے کی طرح جوتے ان کے ہاتھ میں تھے تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دھورائی اور اس دن وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے جن کی داڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چل دیئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو ان انساری صحابی کے پیچھے لگ گئے اور عرض کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور تین دن تک ان سے جدہ رہنے کی میں نے خسم کھالی ہے لہذا اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں انساری صحابی نے جواب دیا کوئی بات نہیں آپ جتنا چاہیں میرے گھر پر رہ سکتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کا بیان ہے کہ میں نے تین راتیں ان کے پاس گزاری لیکن دیکھا کہ وہ رات میں کوئی عبادت نہیں کرتے کوئی تحجد نہیں پڑتے البتہ رات میں جب ان کی نین ٹوٹتی یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور ان کی بڑائی بیان کرتے میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے ہمیشہ اچھا ہی بولتے جب تین دن مکمل ہو گئے اور میرے دل میں کوئی بھی عمل بڑا نہ معلوم ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین دن لگاتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر میں آپ کا عمل دیکھوں کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ زیادہ عمل نہیں کرتے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے بس میرا عمل تو بس اتنا ہے جو تم نے دیکھا کہ جب میں وہاں سے واپسی کے لئے مڑا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور فرمایا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھ لیا البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لئے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دیو بھی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں یعنی میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں اور نہ ہی کسی سے حسد کرتا ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے اور یہی وہ عادت ہے جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں محترم دوستو بعض مرتبہ صرف ایک اچھی عادت انسان کو باقی لوگوں سے منفرد کرتی ہے اور اللہ کے دربار میں اس کا مقام بلند کرتی ہے ہمیں چاہیے کہ زیادہ نہیں کوئی ایک اچھی عادت ہم اپنا لیں جو ہمیں باقی لوگوں سے منفرد کرتی ہے ہمیں باقی لوگوں سے منفرد کرتی ہے